نمشکار دوستو سپرنگ گوڈ اکیڈمی کا اون لائن کورس کے اندر آپ کا ایک بار فرص واغت ہے اور آج جس مدیو پرپن چکٹا کریں گے وہ ہے گلگت بالتستان کا بیواد گلگت بالتستان ڈسپیوٹ یہ جمع کشمیر کا وہ ہے کشیتر ہے جو کہ پاکستان کے دوارہ انادھکرت قلوب سے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے کافی سمیہ سے اور بہت ہی خوبصورت جگہ جو ہے وہ یہ ہے اور کافی لمبے سمیہ سے آجادے کے سمیہ سے یہ کشیتر جو ہے وہ پاکستان کے ادھین آ رہا ہے اور آج ہم اس کے اوپر چرچہ کریں گے کہ یہ کیا ہے اس کے اوپر قبضہ انہوں نے کیسے کیا ابھی ریسنٹلی یہ نیوز میں کیوں ہے اور وہاں کے جو کشیتر ہے وہ کس پرکار کے پریشانیوں سے گوجر رہا ہے اس کے اوپر بھارت کا کیا ریسپونس رہا ہے اور کیا ہمیں آگے کی کس پرکار کے راہ جو ہے وہ اپنا ہی جانی چاہیے ان سبھی مددوں پر چرچہ ہم اس جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم کریں گے تو شروع کرتے ہیں اس کو تو دیکھو یہ گلگت بالکستان کشمیر کا یہ جو پارٹ ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ نیوز کے اندر کیوں رہا تو کچھ سمیہ پہلے ایک نیوز آئی یہ نیوز ہے پاکستان کے ایک اخبار کی اور اس نیوز کے اندر یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ allows government to hold elections in گلگت بالکستان کہ پاکستان کا جو سپریم کورٹ ہے اس نے گلگت بالکستان کے اندر elections کروانے کے لیے انومتی پاکستان کی سرکار کو دے دی گلگت بالکستان کا order تھا اور اس کے تحت جنرل election کروانے کی انومتی جو ہے دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ میں caretaker government جو ہے وہ بھی وہاں بنانے کی انومتی دی گئی ہے وہاں پر ایک سرکار ہے گلگت بالکستان میں نام ماتر کے ایک سرکار ہے جس کا پانچ سال کا کاریکال جو ہے وہ جون کے اندر سماب دونے والا ہے اور یہ کہا جو وہاں پر یہ بھی ہے کہ وہاں جو اگلا جو چناب ہے وہ ساٹھ دن کی بیٹر ہو جانا چاہیے پر ہم تو کچھ لیگل پچڑے ایسے پڑے کہ وہاں پر election کروانا سبب نہیں ہو پا رہا تھا اور اس کے بعد میں ابھی سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں وہاں پر election اب کرویا جا سکتا ہے تو اس پرکار پاکستان کا جو سپریم کورٹ ہے وہ کہہ رہا ہے گلگت بالتستان میں election کروائے جائے اگر اس کے اندر ہم بھارت کے response کی بات کریں تو بھارت نے اس جو مدہ ہے اس کے اوپر اپنا ایک strong protest جو ہے وہ درج کیا کہ پاکستان کے دوارہ گلگت بالتستان کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے یہ illegal قبضہ ہے اور اس قبضے کے اندر اگر پاکستان کسی بھی طریقے سے وہاں interference کرنے کی کوشش کرتا ہے وہاں چناب کروانے کی کوششیں کرتا ہے یا پھر اپنا جو hold ہے اس کو اگر وہاں پر strong کرنے کی کوششیں کر رہا ہے تو یہ ایک انترازشی نیموں کا انترازشی کانونوں کا پون روپ سے ایک لنگن ہے اور بھارت کی سمتربوتہ کو سیدھے سیدھی یہ ایک چلوٹی ہے اور اس وجہ سے بھارت نے اس معاملے کے اندر ایک strong protest جو ہے اس کو launch کیا ایک demarchie جو ہے اس کو بھی انہوں نے issue کیا پاکستان کے جو ہائی کمیشنر بھارت کے اندر ہیں ان کو طلب کیا گیا اس معاملے کے اندر ان کو ایک strong email جو ہے وہ بھی 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 جا گیا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دوسری بات رہی جس کے قرآن یہ news میں رہا کہ بھارت کے دورہ بھارت کے اندر جو موسم ویبھاگ ہے اس موسم ویبھاگ کے دورہ گلگت بالکستان اور ساتھ ساتھ میں جو مزفر آباد کا جو علاقہ ہے اس کی weather updates جو ہیں اب جاری کیے جانے لگے ہیں جو کہ ڈیڈی نیوز کے دورہ جو صبح اور شام کو جو weather updates دیے جاتے ہیں اس کے اندر اب وہ مزفر آباد اور گلگت جو ہے اس کے بھی updates وہ دے رہے ہیں ساتھ ساتھ میں پہلے لہے تک کے دے رہے تھے اور اب اس کشتر کو جو ہے اس کو بھی شامل کر لیا گیا یعنی بھارت یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ جو کشتر ہے وہ بھارت کی territory ہے اور جس طریقے سے ہم بھارت کے دوسرے parts کو treat کرتے ہیں اسی طریقے سے اب ہم گلگت بالکستان کا جو کشتر ہے یا پاکستان ادھکرت جو کشمیر ہے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے treat کریں گے تو یہ ایک strong message جو ہے وہ دیا گیا حالانکہ پاکستان نے بھی جب یہ دیکھا کہ میں بھارت ایسا کچھ کر رہا ہے تو پاکستان نے بھی کچھ کرنے کی کوشش کی یہ پاکستان کا ریڈیو پاکستان ہے اور اس میں کہا کہ ان لدھاک maximum temperature is minus 4 degree centigrade and minimum temperature is minus 1 degree centigrade تو ان گواروں سے اس سے زیادہ جو امید ہے وہ کچھ کی نہیں جا سکتے کہ minus 4 degree اور minus 1 degree میں کیا maximum ہوتا اور کیا minimum ہوتا ہے پھر چھوڑو یہ ایک جو ہے وہ ناکام ان کی کوشش رہی اس کے بعد میں ایک اور یہ news بھی آئی کہ twitter کے اوپر گلگت بھالکستان اور لدھاک کا ایک official twitter handle جو ہے وہ بھارت سرکار کے دورہ کھلا گیا کئی لوگ جو ہے وہ اس twitter handle کو دیکھ کر کافی excited ہوئے پہر انتو کچھ سمیں بعد میں پتا لگا کہ یہ ایک fake news جو ہے وہ رہی PIV نے اس کو fact check کیا اور بتایا کہ ایسا کچھ بھی جو ہے وہ سرکار نے نہیں کیا ہے ٹھیک ہے چلو اب بات کرتے ہیں اس شیطر کے اندر یا یہ کیا land ground ہے پاکستان کا یا جمہو کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ ویسے تو بہت پیچی تھا معاملہ ہے اور ہم اس کو تھوڑا بہت سمجھنے کی جو ہے وہ یہاں پر کوششیں کرتے ہیں کہ یہ جمہو کشمیر کا map ہے اس کے اندر دیکھو یہاں پر اس طرف کا یہ جو بھاگ ہے یہ پاکستان کے دورہ occupy کیا گیا جو کہ ہم نے green کے اندر دکھا رہا ہے اس میں یہاں کا یہ جو part ہے اس کو تو کہتے ہیں پاکستان occupied کشمیر لیکن پاکستان کے پاس میں جو total علاقہ ہے اس کو دو بھاگوں میں بھاجت کیا گیا ایک کو تو ہم کہتے ہیں پی اوکے اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں گلگت بالکستان تو پی اوکے اور گلگت بالکستان جو ہے وہ دونوں کے دونوں کس کے دورہ پاکستان کے اندر ہی ہے پرنتو اس کا نام جو ہے وہ الگ الگ رکھا گیا پاکستان اس پی اوکے کو پاکستان کے دورہ آجاد کشمیر کہا جاتا ہے حالانگی یہ کوئی آجاد و آجاد جو ہے وہ نہیں ہے یہ پاکستان کے دورہ ادھکرت کیا ہوا کشمیر ہے اور دوسرے طرف یہ گلگت بالکستان کا علاقہ ہے تو یہ دونوں پارٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے یہاں پر ایک شکشگام ویلی ہے یہ شکشگام گاٹی جو ہے وہ 1963 میں پاکستان نے چائنا کو گفٹ جو ہے وہ کر دی حالانگی پاکستان کا خود کا اس پر کوئی ادھکار نہیں ہے پرنتو پھر بھی پاکستان نے اس کو چائنا کو دے دیا اور اس طرف کا جو پارٹ ہے جمہو کشمیر کا اس کو ہم اکسائی چن کہتے ہیں اور یہ اکسائی چن کا پارٹ جو ہے وہ چائنا کے ادھیل ہے تو اس پرکار جمہو کشمیر جو ہے اس جمہو کشمیر کو چین اور جو پاکستان ہے اس پاکستان کے دورہ قبضہ کیا ہوا ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو گلگت بالکستان اور جو پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر ہے یہ جمہو کشمیر کا لگ بک 36% ایریا ہے اگر ہم یہ جو چائنا کے پاس میں ہے یہ لگ بک 19% ایریا ہے اور اگر یہ جو بھارت والا ایریا ہے اس کی بات کریں تو یہ لگ بک 46% ایریا ہے تو اس پرکار سے جو ایریا ہے وہ ایریا اس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا ہوئے تو یہ ایک لینڈ گریپ جو ہے وہ کی گئی ہے اب تو اس طریقے سے اگر ہم اس کو اور تھوڑا سرل اس میپ کو دیکھیں تو یہ پی اوکی ہے جس کو ہم پی اوکی کہتے ہیں اور یہ گلگت بالکستان ہے جو پاکستان کے دورہ کنٹرول کیا ہے it is the Aksai Chin which is gifted to China and it is Aksai Chin which was occupied in 1962 and this is the Jammu Kashmir which is under the control of India تو اس طریقے سے یہ جو Jammu Kashmir ہے اس کو باتا گیا ہے ہاں بھی ہم نے جو ہے وہ Jammu Kashmir کا reorganization کیا اس کے اندر دو یونین تیریٹریز بنے ایک تو Ladakh یونین تیریٹری ہے اور ایک دوسری Jammu Kashmir یونین تیریٹری ہے اور ہم بھارت نے جو میپ جانے کیا اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو گلگت بالکستان کا جو علاقہ ہے وہ Ladakh territory کا ایریا ہے اور یہ جو Aksai Chin کا علاقہ ہے وہ بھی Ladakh یونین تیریٹری کا علاقہ ہے اور یہ جو ہم پاکستان occupied کشمیر کہتے ہیں جس میں مزفرہ آباد میرپور کا ایریا آتا ہے یہ Jammu Kashmir جو Jammu Kashmir یونین تیریٹری کا علاقہ ہے تو اس طریقے کی بات نہیں اب ہم جانتے ہیں جو گلگت بالکستان جو ہمارا آج کا ٹوپک ہے اس کے بارے میں تھوڑا اور ہم دیکھیں تو یہ جو ہے گلگت بالکستان اس کا ایریا ہے لگ بک 72,871 سکوائر کلومیٹر پوپلیشن جو ہے وہ لگ بک 18 لاکھ ہے دیکھو یہاں پر کوئی سینسس جو ہے وہ پراپرلی کوئی سینسس وہاں پر نہیں ہوئی اور اس لیے جو پوپلیشن کے دیٹا ہے وہ الگ لگ پرکار کے دیئے گئے یہ 2015 کا دیٹا ہے اور جو کی پاکستان کے ایک ایک اکانومیسٹ کے دورہ جاری کیا گیا تھا تو اور گلگت بالکستان کا گریلا کا ہے تو دیکھتے ہیں وہ تین بڑے ڈیویجنز کے اندر تین سمبھاگوں کے اندر یہ بیواجت ہے ایک بالکستان ہے ایک دائمر ہے اور ایک گلگت ہے اور اس کے بعد میں یہ فردر اگر ہم دیکھیں اس ایریا کو تو یہ چودہ ڈسٹرکس کے اندر ڈیوائیڈڈڈ ہے جس میں پانچ ڈسٹرکس جو ہے وہ تو آتی ہے بالکستان کے اندر پانچ ڈسٹرکس جو ہے وہ آتی ہے دائمر کے اندر اور گلگت آسیر دائمر میں آتی ہے چار ڈسٹرکس اور اس کے بعد جو گلگت ہے اس میں واپس آتی ہے پانچ ڈسٹرکس گلگت اور سکاردو جو ہے وہ یہاں کے مکھے administrative centers ہیں یہ جو علاقہ ہے religion wise entirely مسلم علاقہ ہے یہاں پر شیعہز جو ہے سب سے majority میں ہے لگ بک 39% جو ہے شیعہز ہیں سنی لگ بک 30% کے قریب جو ہے وہ سنیز ہے اس کے علاوہ smiley ہے جو کی لگ بک 14% کے قریب ہے پھر نور بکشی ہے جو کی لگ بک 9% کے قریب ہے یہاں کے language کو اگر دیکھے جائے تو یہاں پر سب سے پرانی جو language بولی جاتی ہے وہ داردک language ہے پہلے اس کشیتر کو داردستان بھی کہا جاتا تھا تو داردک language بولی جاتی ہے بالتی language یہاں بولی جاتی ہے برشاش کی جو language ہے وہ بولی جاتی ہے خوور بولی جاتی ہے واقعی بولی جاتی ہے یہاں پر کئی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کی طبطن origin کے ہیں مطلعہ اگر ان کی ethnicity کو دیکھا جائے تو کئی مسلمس ایسے ہیں جو کی طبطن مسلمس ہیں تو اس پرکار سے الگلک پرکار کی language جو ہے وہ یہ بولتے ہیں اگر جیوگرافیکلی دیکھا جائے تو یہ علاقہ جو ہے وہ پاکستان اس کے ویسٹ کے اندر دیکھیں جو تو پاکستان کا اس کی سیما جو ہے اگر ہم بھارت کی دیکھتے ہیں تو بھارت کی ایک سو چھے کلومیٹر کی سیما جو ہے افغانستان سے تچ ہوتی ہے اور وہ ایک سو چھے کلومیٹر کی سیما یہاں گلگت بالتستان میں ہی تچ ہوا کرتی ہے چائنا سے بھی اس کا جو پارٹ ہے وہ لگتا ہے چائنا کا شنزیاں پروفنس جو ہے شنزیاں پروفنس اس سے تچ ہوا کرتا ہے یہ نیچوریلی کافی بیوٹیفل علاقہ ہے اور یہاں پر کافی بڑے بڑے جو گلیشیئرز ہے بڑے یہاں پر جو ماؤنٹینز ہے وہ یہاں پر ہے کے ٹو جو وارڈوین آسٹین ہے وہ یہی پر استحت ہے تو یہ گلگت بالتستان اسی بات کو ہندی کے اندر یہاں پر دیکھا گیا ہے پھر اگر ہم اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو دیکھیں گے سب یہ گلگت بالتستان جو ہے وہ کس پرکار تو ہسٹوری کے اندر کیسے رہا تو دیکھو جممو جو ہے جممو کے اوپر دوگرہ راجاؤں کا راج تھا دوگرہ رولرز تھے اور دوگرہ رولرز تھے ایک جن کا نام تھا گلاب سے جو انیسویں شتاب دی ہے انیسویں شتاب دی میں یہ جو دوگرہ رولرز ہیں ان دوگرہ رولرز نے اس گلگت بالتستان کا جو علاقہ ہے اس کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا انہوں نے اس کشیتر کو اپنے ادھین لے لیا اس کے بعد میں انگریجوں کے بیچ میں اور سکھ جو سامرانجے تھا پنجاب کا وہ ان کے بیچ میں آنگل سکھ یدھو اور آنگل سکھ یدھو کے بعد میں جو پنجاب ہے وہ ہار گیا اور جو کشمیر کا علاقہ ہے وہ چلا گیا انگریجوں کے ادھین تو جممو اور گلگت بالتستان کا علاقہ پہلے ہی دوگرہوں کے پاس میں تھا اور بعد میں جو دوگرہ راجہ ہیں انہوں نے کچھ پیسے دے کر یہ جو کشمیر کا علاقہ ہے گھاٹی کا علاقہ ہے اس کو اور خرید لیا اس پرکار یہ جو پورا کشیتر ہے یہ پورا کشیتر جممو کشمیر کے جو مہاراجہ ہیں یا جممو کشمیر کی جو ریاست ہے اس کی ادھین آگیا تو جممو کشمیر کا علاقہ جس کے اندر یہ گلگت بالتستان کا علاقہ اور کچھ چھوٹے چھوٹے اور جو ریاستے جیسے ہنجا اور نگر کی ریاستے انہوں نے بھی ان کی سوزرینٹی کو ان کی جو سروچتہ ہے اس کو ان کو سویکار کر لیا دیکھو یہ وہ جو سمیہ ہے یہ اس سمیہ کی بات ہے جب رشیا بھی ایک ایمپیریل پاور تھا اور ادھر سے بریٹین جو ہے وہ ایک ایمپیریل پاور تھا جو بھی بھارت میں تھا ایک طرف تو روس ہے اور دوسری طرف بریٹین ہے اور بریٹین کے لیے انگلینڈ کے لیے بھارت کا جو ان کی اپنیویش تھا یہ ان کے لیے سب سے مہتوپورد اپنیویش تھا کیونکہ اگر ہم دیکھا جائے ایکانومک پرسپیکٹیو سے تو سب سے جیادہ جو انکم ہو رہی تھی ان کو وہ اسی سے ہو رہی تھی اور اسی لیے وہ چاہتے نہیں تھے کہ بریٹ جو رشیا ہے وہ سیدھا کا سیدھا یہاں پر آ جائے اور اس لیے انہوں نے ایک پولیسی اپنا ہے جس کو کہا جاتا ہے بفر سٹیٹ پولیسی اس پولیسی تو انہوں کہتے ہیں بفر سٹیٹ پولیسی اور اس بفر سٹیٹ پولیسی کے تحت یہ جو ایریا ہے اس کو بفر کی روپ میں رکھا لیا اور یہ جو پوری ان کی جو بفر کا مطلب ہوتا ہے دو بڑے جو کشیتر ہوتے ہیں جیسے یہ رشیا کا علاقہ ہے یہ بریٹین کا علاقہ ہے ان دونوں کے بیچ میں کوئی چھوٹا علاقہ جو ہے وہ رکھ لیا جائے تاکہ رشیا کی سینائے اگر بریٹین کے جو بریٹش انڈیا اس پر اٹیک کرنا چاہے تو پہلے وہ کہاں پر آئے گی پہلے وہ اس بفر سٹیٹ پہ آئے گی اور جب تک یہ بفر سٹیٹ پہ آئے گی تب تک یہاں کی جو سینائے ہوگی وہ alert ہو جائے گی اور alert ہو کر یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی سینائے اس نیتی کو کہا جاتا ہے بفر سٹیٹ پولیسی تو بفر سٹیٹ پولیسی کا یہ جو کام ہے اس کے تحت یہ جو علاقہ ہے اس کو بھی بفر کی روپے رکھا گیا روس اور بریٹین کے بیچ میں یہ جو بھی چیزیں چل رہی تھیں ان کو کہا گیا گریٹ گیم گریٹ گیم اس لئے کہا گیا گیم جو ہوتا ہے وہ شکار کے اندر جب کوئی شکاری شکار کرنے جاتے ہیں تو جو شکار ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے گیم اور یہاں پر اس کشیتر کے اوپر جو قبضہ کرنے کی جو باتیں ہو رہی تھیں اس چیزیں پوری بات جو ہے اس کو کہا گیا گریٹ گیم اب دیرے دیرے جب ان کو لگا کہ جو انگریز تھے ان انگریزوں کو لگا کہ یہ جو گلگت بالکستان کا علاقہ یہاں پر روس والے جو ہے وہ آ سکتے تو انہوں نے مہاراجہ کو جو جمہو کشمیر کے مہاراجہ ہیں ان کو منہیا اور منہ کر یہ کہا کہ کیوں نہ یہ جو گلگت بالکستان کا علاقہ جو آپ کے پاس میں ہے اس کے اوپر ہم دونوں سیوکت روپ سے شاشن کریں یعنی کچھ کشیتر تو ایسا ہوگا جس کے اوپر جمہو کشمیر کے جو مہاراجہ ہیں یا جمہو کشمیر کے جو پرنسل سٹیٹ ہے اس کا راج رہے گا اور کچھ جو علاقہ ہے اس کے اوپر بریٹش رول جو ہے وہ رہے گا اور یہ جو ان کا جو سیوکت یہ جو ان کا جو ان کا جوانٹ ایڈمیسٹریشن تھا اس کو نام دیا گیا گلگت ایجنسی اس کو ہم نام دیتے ہیں گلگت ایجنسی جو ہے وہ نام دیا گیا پھر اس کشیتر کی سیکیورٹی کے لیے ایک کشمیر ایمپیریال سرویس پروپ اس کو بھی بنایا گیا 1989 کے اندر یہ تو تھی تب کی بات ہے اس کے بعد میں تب جب کی ان کو در تھا کسے روس اس کے بعد میں روس میں 1917 کے اندر بولشیوک ریولیوشن ہوتی ہے اور بولشیوک ریولیوشن کے بعد میں 1922 کے اندر سویت روس اس کا گھٹن کر دیا گیا سویت روس کا جب گھٹن کیا گیا تو مدھی ایشیا کے جتنے دیش ہے جو ورطمان کے اندر مدھی ایشیا کے جو دیش ہے جیسے تاجکستان ہے اجوےکستان ہے کجاکستان ہے ترکمینستان ہے کرگستان ہے یہ سبھی کے سبھی جو دیش ہیں وہ سب کے سب دیش آگئے سوویت یونین کے اندر اور اس میں انگریجوں کو اور جیدہ ڈر لگا انگریجوں کو یہ ڈر لگا کہ یہ جو بولشوک جو ریولیوشنریز ہیں جو کرانتی کاری ہے جو کمیونسٹ وہاں پر ہے یہ کمیونسٹ جو ہے وہ بھارت کے اندر آ کر بھی کمیونسٹ کرانتی کو بڑھاوا دے سکتے ہیں اور بھارت کے اندر پر ایسے کئی سارے لوگ تھے جو کمیونسٹ ریولیوشن جو ہے وہ چاہتے تھے اور یہ ان کو ڈر تھا اور یہ ڈر تھا تو اس لئے انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں تو یہ جو مہاراجہ ہیں مہاراجہ کے رول کو کیا کیا جائے ہٹایا جائے اور مہاراجہ کے رول کو ہٹانے کے لیے 26 مارچ 1935 26 مارچ 1935 کو مہاراجہ اور جمہو کشمیر اور انگریجوں کے بیچ میں ایک سمجھوتا ہوا اور وہ سمجھوتے کہ یہ جو گلگیت ایجنسی اور اس کے آس پاس کا جو کشیتر ہے اس کشیتر کو انگریجوں کو 60 سال کی لیز کے اوپر دے دیا گیا یعنی اب اس کشیتر کے اوپر پون روپ سے جو گف جائے وہ کس کا ہو گیا انگریجوں ہو گا ہو گیا تو 1935 کے اندر پہلے تو سیوک روپ سے کام کر رہے تھے ادھر تو مہاراجہ تھا اور اس طرف جو ہے وہ مہاراجہ اور پاس میں بریٹیشنس تھے اور اس کے بعد 1935 کے اندر اکیلے بریٹیشنس جو ہے وہ رہ گئے کتے سال کے لیے لیز پر دے دیا گیا 60 سال کے لیز کے اوپر دے دیا گیا پرانتو 60 سال تو کیونکہ اس سمجھے انگریجوں کو لگ رہا تھا کہ اپنے تو یہاں پر پرپیچولی یہی رہنے والے ہمیشہ کے لیے بھارت کے اوپر راج کرنے والے پرانتو ایسا نہیں ہوا بعد میں ان کو یہاں سے جانا پڑا اور اس لیے پارٹیشن کی گوشنا کی گئی 3 جون 1947 کو اور جس دن پارٹیشن کی گوشنا کی گئی کہ انگریجوں نے کہا کہ ہم 15 اگس 1947 سے پہلے پہلے یہاں سے چلے جائیں 3 جون کو تو یہ کہا تھا جون 1948 سے پہلے پہلے یہاں سے چلے جائیں گے اور بھارت اور پاکستان نام کے دو دیش جو ہیں وہ بنا کر جائیں گے اور جو پرنسلی سٹیٹس ہیں ان پرنسلی سٹیٹس کے ساتھ کو یہ کہا گیا کہ آپ یا تو بھارت میں جا سکتے ہیں یا آپ پاکستان میں جا سکتے ہیں یا آپ سوطندر رہ سکتے ہیں اور اس سمیں یہ جو لیز ہے اس لیز کو بھی سماپت کر لیا گیا اور یہ جو کشیتر ہے یہ کشیتر واپس جمہو کشمیر جو ریاست ہے اس جمہو کشمیر ریاست کے پاس آگیا یعنی 1935 کے اندر اکیلے بریٹیش رس کے پاس آگیا تھا اور 1935 سے واپس 1947 کے اندر ان دیتے دیکھیں تو یہ واپس سے کس کے پاس بھی آ جاتا ہے جے ان کے کی جو ریاست ہے اس کے پاس یہ کشیتر آگیا اور یہاں یہ ریاست کے پاس کشیتر تو آگیا پرنسل اس سے پہلے یہاں پر 1935 کے اندر جب ان کو یہ لیز کی اوپر دیا گیا تھا تب یہاں کی سیکیورٹی کے لیے بھی ایک گلگت سکاؤٹس نام کی ایک الگ سی سہنا جو ہے وہ بنائی گی تھے بہت دیکھیں پہلے جو ہے کشمیر ایمپیریل ٹروپس ہوا گیا تھا جس کے اندر انگریج بھی تھے اور جو مہاراج ہیں ان کی سہنای بھی تھی پرنسل 1935 کے اندر جب لیز پر ہی دے دیا گیا تب کا آگیا سرکشہ بھی انگریج ہی کریں اور سرکشہ انگریج کریں تو اس لئے وہاں پر ایک گلگت سکاؤٹس جو ہے وہ بھی بنائی گی 1935 کے اندر اور اس دن 1935 کا یہ جو ٹائم ہے تو 1947 کا جو ٹائم ہے اس سہنتالیس کے ٹائم کے اندر یہ واپس ان کے پاس میں آ جاتی ہے اور یہ گلگت سکاؤٹس سے یہ جو ہے وہ ریپلیس ہو گیا اسی بات کو ہم نے جو ہے یہاں پر ہندی کے اندر لکھا ہے آپ اس کا سکرین شاٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس کو ہندی کے اندر جو ہے اسی بات کو واپس ٹرانسلیٹ یہ پرانا وہ جو میپ ہے وہ اس سمیے کا میپ تھا یہ لدات ہے یہ بالتستان یہ شکشکام گھاٹی اس طرف دیکھیں تو یہ ہنجا ہنجا ویلی ہے یہ گلگت ہے یہ گلگت وزارت ہے یہاں پر ایک چتر اللام کی سٹیٹ ہوا کرتی تھی وہ ہے یہ ساؤتھ کشمیر نورٹ کشمیر مزفراباد میرکور پنچ راجوری جمہو کٹھوا یہ سب علاقہ جو ہے اس سمیے کا یہ پرانا میپ اب اب جو ہے وہ آپ کے پاس میں تین جون کے پاس تین جون کو یہ آت ہو گیا پر اسی سمیں ایک بڑا وشباز غات ہوا ایک بتریل ہوا اس بتریل کو جو نام دیا گیا وہ نام دیا گیا اس کو operation دھتا ترہ aison دھتا کھیل جو وشباز غات تھا اس وشباز غات کو نام دیا گیا operation دھتا کھیل کیا تھا یہ operation دھتا کھیل اور کیسے ہی وشباز غات ہوا یہ اب ہم دیکھو اس زمین جب تین جون کو یہ معاملہ جو ہے وہ ان کے پاس میں آ گیا مہاراجہ کے پاس میں یا جمعو کشمی ریاست کے پاس میں ایک شیطر آ گیا تو اب انہوں نے ایک گورنر کو وہاں بھیجا جن گلگٹ ایجنسی میں گورنر کو بھیجا جس کا نام تب بریگیڈیر گنسارا سنگھ تو بریگیڈیر گنسارا سنگھ جو ہے وہ وہاں جاتے ہیں اور اس پورے شیطر کا کنٹرول جو ہے وہ لے لیتے ہیں دوسرے طرح سرکشا جو ہے جو ہے وہ تھی گلگٹ سکاؤٹس کے پاس 1935 سے گلگٹ سکاؤٹس کے پاس میں تھی اور گلگٹ سکاؤٹس کے جو میجر تھے وہ تھے میجر ویلیم براؤن یہ جو ہے وہ کمانڈنٹ تھے گلگٹ سکاؤٹس کے جو کمانڈر ہے وہ میجر ویلیم براؤن ہے ادھر دوسری طرف یہ جمعو کشمیر کے اندر ستیتیاں جو ہے وہ کچھ بگڑنے لے 6 اکٹوبر کے بعد سے ہی وہاں پر کبائلی یا جو یہ پشتون اور ایسی ستیتی کے اندر جو جمعو کشمیر کے مہاراجہ تھے جمعو کشمیر کے مہاراجہ نے بھارت سے مدد مانگی اور بھارت سے مدد مانگنے سے پہل بھارت نے یہ کہا کہ مدد ہم تب ہی دیں گے جب آپ انسٹرمنٹ اف ایک سیشن جو اس کے اوپر سائن کر رہے ہیں یعنی جمعو کشمیر ریاست کا بھیل ہے آپ اس میں کر دو بھارت کے اندر بھیل ہے کر دو اور 26 اکٹوبر 1947 کو مہاراجہ کے دورا وہ سائن کر دیا گیا یعنی 26 اکٹوبر 1947 کو جمعو کشمیر جو ریاست جمعو کشمیر ریاست کا مطلب جمعو کشمیر اکسائی چنگا علاقہ گلگت بھارتستان گلگت ایجنسی یہ جو پورا علاقہ ہے یہ سارا علاقہ جو ہے وہ بھارت کے اندر آ گیا تھا آدھیکارک روپ سے 27 اکٹوبر کو بھارتی سینائی جو ہے وہ بھی وہاں پہنچ گئی پرنتو یہ جو ویلیم براؤن ہے ان ویلیم براؤن نے پہلے سے ایک پلان بنا رکھا تھا کہ یہ جو کشیتر ہے گلگت بھارتستان کا کشیتر ہے یہ بھارت میں جانا نہیں چاہیے اور انہوں نے اس پلان کو جو ایکزیگیوٹ کیا اسی کو نام دیا گیا ایک نومبر 1947 ایک نومبر 1947 کو یہ جو میجر ویلیم براؤن ہے اس کے دورا ویدرو کر دیا گیا یہ ویسے تو گلگت سکاؤٹس جو کی مہاراجہ کی ہی سینہ تھی اس کے بعد وہ مہاراجہ کے انٹر میں آگئی تھی اسی کے دورا اس نے ویدرو کر دیا گیا اس کے ساتھ میں ایک مسلم سولجرز تھے اور ان کا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا مرزا حسن خان مرزا حسن خان اور یہ جو ویلیم براؤن ہے ان دونوں کے دورا ویدرو کر دیا گیا گنسارہ سنگھ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے اندر جتنے بھی ہندو اور جو سکھ سینک تھے ان سب کو کچھ کو مار دیا گیا تو جو گرفتار جو ہے وہ کر لیا گیا اور انہوں نے دو نومبر کو میجر یہ جو براؤن ہے اس میجر براؤن نے وہاں پر پاکستان کا فلیگ خویسٹ کر دیا اس پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ لگا دیا اور انہوں نے یہ گوشنا کر دی کہ یہ جو گلگت ایجنسی ہے جو گلگت والتستان کا جو کشیتر ہے اس کا بلے اب کس میں ہو جائے گا وہ پاکستان کے اندر ہوگا یعنی ویلیم براؤن نے یہ ڈیجن لیا کہ پاکستان کے اندر اس کا بلے کر دیا گیا جبکہ ویلیم براؤن کے پاس میں ایسی کوئی لیگل پاور نہیں تھی اگر سوورنیٹ کی بات کرے انسرومنٹ ایکشنیشن جو تھا وہ تھا سوورنیٹی کا ٹرانسفر ہو تو وہ سوورنیٹی تھی مہاراجہ کے اندر اور مہاراجہ حری سنگھ جو تھے انہوں نے چھبیس اکٹوبر کو ہی اس کا جو بلے ہے وہ بھارت میں کر دیا تھا پرنطو اس کے بعد بھی یہ جو ویلیم براؤن ہے اس کے دورہ دھوکے واجی کی گئی یہ بیٹریل کیا گیا وشواز گاتھ کیا گیا وہاں کے مہاراجہ کے ساتھ میں اور انہوں نے یہ جو کشیتر ہے اس کو بلے کر دیا پاکستان کے اندر اس کے بعد پاکستان کی جو سینہ ہے وہ بھی وہاں پہنچ انہوں نے ایک پروویزنل گورنمنٹ وہ بھی بنائی کچھ سمیہ بعد میں پاکستان کی جو سینہ ہے وہ بھی وہاں پہنچ گئی اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اس پورے کشیتر کے اوپر قبضہ کر لیا یعنی یہ کشیتر جو ہے کس کے ادھین آگیا پاکستان اور تب بھارت اور پاکستان کی بیچ میں جو ید ہے وہ چل رہا تھا اور بھارت کی جو سینہ ہے وہ لگاتار اس میں آگے پروگرس کر رہی یہ جو ورطمان کے اندرم جو کارگیل دراس یہ جو کشیتر دیکھتے ہیں یہ بھی اس میں پاکستان کے اندرمی ہو گیا تھا اور اس میں بھارت کی جو سینہ ہے اس نے کئی لڑائیاں لڑی اور لڑائیاں لڑکر یہ جو کارگیل وغیرہ کا جو علاقہ ہے وہ تو ہم نے چھڑوا لے اور دیرے دیرے ہم آگے پروگرس کر رہے تھے آگے پروگرس کر رہے تھے پرانتو اس سے پہلے ہی بھارت کی جو سرکار ہے اس نے ایک بڑا نردنے لے لیا اور وہ نردنے لیا ایک جنوری 1948 کو ایک جنوری 1948 کو بھارت کے دورا یہ جو پورا معاملہ ہے جمہو کشمیر کا معاملہ اس کو ہم نے یونائٹیڈ نیشنز کے اندر ریز کر دی سمیترہ سنگ کے اندر ہم نے اس معاملے کو اٹھایا کہ پاکستان کے دورا illegally ہمارے کشتر پر قبضہ کر لیا گیا ہے اور پاکستان کے دورا ہمارے اوپر آکرمن کر دیا گیا ہے یون کے اندر معاملہ تو چلا گیا پر یون جو ہے اس یون میں اس پورے معاملے کے اندر بہت ساری رازویتی جو ہے وہ ہوئی فائنلی ایک جنوری اندر چاس کو ایک سیز فائر گوشت کر لیا گیا کہ ید ویرام ہو اب لڑائی جو ہے بند کر دی جائے اور جس دن لڑائی بند ہوئی اس دن جو لائن کھینچی گئی اس کو کہا گیا سیز فائر لائن اور سیز فائر لائن کے اس طرف جتا جو کشتر رہ گیا وہ رہ گیا پاکستان کے عدھکار کے اندر یعنی پاکستان کے قبضے میں تو اسی کو ہم کہتے ہیں پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر اس پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں جو ورطمان کے اندر میرپور مزر فارباد کا کشتر بھی آتا ہے اور اسی کے اندر گلگیت بالتستان جو ہے وہ کشتر بھی آتا ہے یعنی ایک جنوری 494 کو یہ جو کشتر ہے وہ پاکستان کے عدین چلا گیا اور اب ہمارے پاس میں کوئی سینل شکتی نہیں تھی جس کے مادھیم سے ہم اس کے اوپر واپس کبضہ کر سکے تو یہ وہاں چلا گیا اس کے بعد میں پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر جو ہے یہ بن جاتا ہے یہ ہے مسٹر ویلیم براؤن انہوں نے بعد میں ایک کتاب بھی لکھی جس کو کہا گیا گلگیت ریبیلین the major who mutinated over partition of india partition of india تو یہ ویلیم براؤن نے بعد میں کتاب لکھی اور اس کے اندر انہوں نے جو نرنے لیا اس نرنے کو انہوں نے جائج چھریا حالانکہ ان کے پاس میں اکیلے ایک پاس ایسی کوئی شکتی نہیں تھی جس سے یہ پتا ہے جس کے یہ جائج ہے یا نا جائج ہے یہ صحیح ہے یا ڈیلت ہے اس کو یہ decide کرنے والے کون تھے انگلے پاس میں اس کوئی شکتی نہیں اس کے بعد پاکستان نے ایک اور ایک اور کھیل رچا اس کھیل کو کہا جاتا ہے کراچی سمجھو کراچی ایگریمنٹ جو ہے وہ کیا گیا یہ ایک بڑا بوگس ٹائپ کا ایگریمنٹ جو ہے وہ ویرام ہو چکا تھا 28 اپریل 1948 کو ایک تری پکشی ہے سمجھوتا ہوا ایک ٹرائپ آئٹریٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کیا گیا اس کس کے بیچ میں پاکستان کی سرکار کے بیچ میں آزاد جمہو کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان اوکیپائٹ کشمیر یعنی وہ میرپور کو زفراباد والا علاقہ اور دوسرا مسلم کانفرنس جس کا وہاں پر کوئی پرزنس نہیں گلگت بالتستان کے اندر یا اس کشیتر کے اندر ان کا کوئی پرزنس نہیں اس کو بھی اس کا حصہ بنایا گیا اور یہ ٹرائپ آئٹریٹ ایگریمنٹ جو ہے کیا گیا اور اس ایگریمنٹ کے اندر یہ جو آزاد کشمیر جو ہے اس آزاد کشمیر نے اور مسلم کانفرنس نے گلگت بالتستان کا علاقہ جو ہے پاکستان کو دے دیا یعنی پہلے تو ویلیم براؤن نے ڈیسیزن لے لیا یعنی پاکستان کے اب کیندریہ سرکار جو ہے اس کے ادھیم گلگت بالتستان آگیا اور یہ جو پورا ایگریمنٹ انہوں نے کیا یہ یونائیٹر نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا جو اپریل بونے سوڑتالس کا جو ریزولیشن تھا جمہو کشمیر کے اوپر اس کا یہ گراوس وائیلیشن تھا اس کے اندر کہا گیا تھا کہ جو ستیتی ہے اس ستیتی میں کسی پرکار کا پریورتن نہیں ہونا چاہیے اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو دونوں کشیتر ہیں جمہو کشمیر کا جو علاقہ ہے اس کا پور ڈی ملیٹرائزیشن ہو اور ڈی ملیٹرائزیشن کے بعد میں وہاں پر کوئی کلیبی سائیڈ جوئے کروائی جا سکتے تو یہ یونائیسی کا جو ریزولیشن ہے اس کا بھی وائیلیشن اس کھراکچے اگریمنٹ میں کیا لیا حالانکہ اور یہاں پر گلگت بالتستان کا کوئی بھی ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہاں پر اپلبد نہیں ہے بھارت کے اندر آرٹیکل 370 بنایا ہم نے پورا ان کے لئے کانسٹیوشن جمہو کشمیر کے لئے بنایا اور پور روپ سے وہاں کی جو سکتہ ہے وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے دوارہ چلائی گئی پرنتو یہاں پر جو کراچی اگریمنٹ کیا گیا ہے اس میں گلگت بالتستان کا ایک بھی وقتی جو ہے شامل نہیں تھا اور آج کی ریٹ میں تو اس کا کوئی پرتی جو ہے کراچی اگریمنٹ کی کوئی اوریجنل کاپی جو ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں کراچی اگریمنٹ even لیپس بھی کر گیا کیونکہ 1970 ہے اس کے اندر یہاں کے ایک ملٹری رولر تھے جن کا نام تھا یاہیہ خان اور یاہیہ خانے ایک ایک پرومیل گیٹ کیا 1970 کا اس کے مادیم سے کراچی اگریمنٹ لیپس بھی ہو گئے پرانتو پھر بھی جمہو کشم یہ جو گلگت بالتستان کا علاقہ ہے اس کے اوپر پاکستان اگر اپنا ادھیکار بتاتا ہے تو وہ بار بار نام لیتا ہے کہ اس کا کراچی سمجھوتے کا کیونکہ کراچی سمجھوتے کے تحت ہم کو یہ جو کشتر ہے وہ دیا گیا تھا اور یہ اگرم illegal اور بات ہے یہ کراچی سمجھوتے کی بات ہے اس کے بعد میں اب اس کے کراچی سمجھوتے سے پاکستان کے ادھین تو آ گیا پھر پاکستان نے اس کا کیا کیا کہ اس کشتر کے پاکستان کا کس پرکار سے کنٹرول رہتا ہے یہ جو علاقہ ہے اس کو آج ہم گلگت بالتستان کہتے ہیں ہے northern area اس کو northern area نام اتری کشتر جو آگیا یا شمالی بھی کہا جاتا ہے شمالی جو نام بھی رکھا گیا اور پاکستان کے اندر منسٹری بنائی منسٹری کشمیر ماملوں کی منسٹری بنائی اور وہ اس کا سن چالنج جو کرتی یعنی کوئی local گورننس کسی پرکار کا نام کی کوئی چیز نہیں تھی 1970 تک اسی طرح چلتا رہا بعد ایک northern area council بھی بنا دی گئی اور اسی میں اسی کشتر میں پاکستان جس پر northern areas گیتا تھا اسی میں 2 March 19 کشتری کو پاکستان نے اگریمنٹ سائن کیا چائنا کے ساتھ میں اور ہم نے پہلے دیکھا شکش گاٹی کا 5182 سکوائر کلومیٹر کا شتر ہے چائنا کو دی دیا اس پرکار مطلب جو آپ خود کا مال نہیں ہے اس کو بھی آپ دوسروں میں بھانٹنے میں لگے ہو اور خود کا مال نہیں اس لئے بھانٹ 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 بھی ہے اور اسی کے بعد چائنیز انٹرفرنس جو اس ایریا کے اندر بھڑھتا ہے اگست 2009 کے اندر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے دکھانے کے لئے کسی پرکار کا سیلف گورننس وہاں پر لائیں اور سیلف گورننس لانے کے لئے گلگت ایمپاورمنٹ اینج سیلف گورننس آرڈر 2009 یہ ایک ایگزیگوٹیوٹیو آرڈر انہوں نے پارت کیا اس ایگزیگوٹیوٹیو آرڈر سے پریورت پہلی بات جس کشتر کو نوردن آرڈریا کہا جاتا تھا اب اس کو گلگت بالتستان کہا جانے لگا یعنی انہوں نے یہ جو نام ہے اس نام کو کیا کر دیا پریورت کرتی تو نوردن آرڈریا تھا پاکستان کے اندر جو ان کی وکیبلری ہے اس میں گلگت بالتستان کہا جائے پھر وہاں پر ایک legislative assembly بنا دی گئی وہاں پر ویدان سبھاوی پرویجن کیا گیا اور ایک سرکار گورنمنٹ بھی بنا دی ایک سرکار بھی بنا دی گئی اور ایک legislative assembly جو بالتستان کی جو سرکار ہے وہ کسی parliament کے act کے مادیم سے بھی نہیں ہوئی ہے جمہو کشمیر کے اندر جو سرکار تھی وہ جمہو کشمیر کی سرکار جو ہے وہ پہلے جمہو کشمیر کا constitution ہے اس کے مادیم سے تھی ورطمان کے اندر وہ indian constitution کے مادیم سے پر تو یہ constitution کوئی government نہیں یہ جو government ہے وہ order کے مادیم سے order کون جاری کر سکتا executive executive کے مادیم سے cabinet order pass کر دیا اور سرکار بنا تو اس سرکار میں کیا پریورتن کرنا ہے کیا شکتی ہوگی کیا نہیں ہوگی سب executive order decide یعنی کہنے کو آپ کی سرکار ہے پرند واصل control جو ہے اور اس cabinet ہے اس کے پاس میں اور ہم جانتے ہیں کہ وہاں کا جو cabinet ہے اس خود کی واصل سرکار سرکار پاس میں یعنی سرکار کنٹرول کرتی ہے پاکستان کی سرکار کو پاکستان کی سرکار کنٹرول کرتی گلگت بالتستان کی سرکار کو اور گلگت بالتستان کی سرکار کنٹرول کرتی ہے وہاں کے لوگوں کو اور وہاں کے resources کو تو اس طریقے سے ایک بڑا exploitation جو ہے اور یہ لوگ بھارت کو گیان دیتے ہیں کہ آپ نے آرٹیکل 370 کس طریقے سے ختم کی 370 ختم کرنے کے بعد بھی وہاں پر جو بھی administration ہے وہ کم سے کم constitutional administration تو ہے وہاں جو بھی میکین جو بھی نہیں ہے اس کے بعد میں انہوں نے 2018 کے اندر واپس ایک order جاری کیا اور order جاری کر کے وہاں پر جتنی بھی ستھانی سوائت پریشد تھی جو autonomous regional جو local councils تھی چیلنج بھی کیا گیا اور اب سوپریم کورٹ کا ورڈکٹ آیا ہے کہ وہاں پر چناؤ کروئے جا سکتے گلگیت بالتستان جو constitutionally پاکستان کا پارٹ نہیں ہے پاکستان کے constitution کے اندر ایسا نہیں لکھا گلگیت بالتستان کا پرانت سندھ پرانت پنجاب پرانت بلوچستان پرانت اور خیبر پکتون خوا پرانت یہ چار پرانت پانچ پرانت جو نہیں گلگیت بالتستان جو نہ تو ان کا کوئی پروvinç ہے نہ یہ ان کا سٹیٹ ہے اس کا دردہ درجہ ہے سیمی پروvinç ٹائپ کا درجہ ان کو جو ملا تو یہ ایک مطلب جو پرانت بات وہ یہاں پر ہے اور کیوں نہیں کرنا چاہتے یہ کیوں نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کا ایسا ماننا ہے کہ گلگیت بالتستان پاکستان کا حصہ ہے تب یہ ہوگا کہ جو جمہو کشمیر کا کیس ہے یا انٹرنیشنل جو یہ مانتے جمہو کشمیر ایک دسپیوٹی ٹیریٹری ہے اس کے اندر ان کو لگتا ہے کہ ان کا معاملہ ہے وہ تھوڑا ویق پڑ سکتا ہے اس وجہ سے یہ اس کے کونسٹیوشنل لی پارٹ نہیں بناتے اب تک نہیں بناتے آگے ایسا پریاس جو ہے یہ ہندی میں لکھی گئی ہے اب دیکھیں یہ جو انہوں کا قبضہ ہے وہ پر اس کے کیا کیا پر بلگت بلکت ستان کے ساتھ لوگوں کو آکے کون کون سی سمجھنے جو جو جیل نہیں پڑتی تو دیکھو سب سے پہلے تو یہ پاکستان کا کیا ہے ایک پرکار کا سمیدھان درجہ نہیں یہ ایک طریقے سے پاکستان کی کولونی ہے جیسے بریٹین تھا انگلین کی کولونی بھارت بھارت constitutionally انگلین کا بارٹ نہیں تھا پر تو پھر بھارت کا جو گورننس ہے وہ انگلین کر رہا ہے تو جیسے بھارت انگلین کی کولونی تھا ویسے گلگت بلکستان بھی پاکستان کی کولونی ہے پاکستان ایک ایک ایسے کال میں جب اپنی شواد پورن روپ سے سماپ ہو چکا ہے ایسے کال کے اندر پاکستان کے دوارہ ایک کولونی بنائی گئی ہے اور وہاں پر وہ اپنا کام کر رہے اس کا کوئی constitution نہیں ہے کسی پرکار کوٹ کے اندر کوئی کوئی پاکستان اسیمبلی میں جاتا ہے نا پاکستان کوٹ کے اندر جاتا ہے اب پاکستان جلو ٹرائی کر رہا ہے اس کشیتر کو پانچ با پروینس بنائی جاسے اور اسی لیے یہ دھیرے جو گریٹر کنٹرول وہاں پر بنائی جا رہا ہے وہ گریٹر کنٹرول یہ مانا کار رہا ہے گلگت باکستان کو کس طریقے سے پاکستان کا پانچ با پرانت جو ہے جاسے یہاں کے لوگوں کو سیڈیجن شپ جو ہے وہ رائٹس نہیں ہے ابھی 2018 کے order سے ان کو تھوڑا بہت رائٹس ملے ہیں کہ یہ پاکستان کے باہر بھی باہر جو پاکستان کے جو یعنی گلگت باکستان کے باہر جو لوگ ہیں ان کے برابر درجہ مل سے پہلے گلگت باکستان کے جو لوگ ہیں ان کو پاکستان کے سامان میں ناغرک کے برابر کسی پرکار کا درجہ نہیں تھا یعنی ان کے پاس پاس کسی پرکار کے رائٹس کسی پرکار کے عدھکار وہ نہیں تھے دیموکرسی کسی پرکار کی کوئی دیموکرسی یہاں پر نہیں ہے یہ جو بھی دیموکرٹک ایک سائز دکھائی جاری یہ سب ایک پرکار دھوکہ ہے وہاں پر کسی پرکار لوگ ہیں ان کو اس میں involve نہیں کیا جاتا even indirectly elect ہوتی ہے اسیمبلی جو ہے وہ بھی ہوتی human rights کا violation جو وہاں پر لگاتار چلتا رہتا جب بھی 2018 کا order آیا یا پھر اس سے پہلے orders آئے اس کا وہاں کے لوگوں نے کافی ویروض کیا پر تو ویروض جب بھی وہ کرتے ہیں پاکستان کے جو سہنہ ہے وہ اس کو لگاتار دبا دیتی اور جتنی بھی democratic movement جو بھی آندول وہاں پر چلے گئے ان لوگ آندول کو بھی دبا دیے پھر یہاں جو سب سے بڑی problem ہوئی ہے وہ ہے Chinese incurgence چین کا جو پر بھاب ہے وہ اس کشیتر کے اندر لگاتار بڑھا ہے اور یہی کارن ہے کہ پاکستان اس کشیتر کے ایک بھو بھاگ پر کبضہ کر لیا یعنی جس کو پھن نے دیکھا شکش گام گھاٹی شکش گھاٹی کی پانچ سی سکر کلمٹر کا ایریا تو چائنا کو انہوں نے دی دیا پور روپ سے گفٹ ہی بھائی بھائی چائنا نے ٹرانس کارا کارا ہائی وہ ہائی جس کو پر جانتے ہیں بی آرائی کے نام سے بی ٹرانس روڈ انیشیٹیو کا ایک سنٹرل جو پروجیکٹ ہے وہ ہے چائنا پاکستان اکانومی کاریڈور اور یہ چائنا پاکستان اکانومی کاریڈور میجرلی پاس ہوتا گلگت بالتستان سے ٹھیک ہے اور یہاں پر چائنا پاکستان بھی وہاں پر ہے اور چین اس کا جو سٹیٹس ہے وہ چینج کرنا چاہتا ہے چائنا کا دباب یہ جو پاکستان جتنا بھی وہاں پر کاری کر رہا ہے وہ چائنا کا دباب پاکستان کے اوپر ہے کی کیوں نہ پانچ پرونس کے روپ میں شامل کر لیا جائے اس سے یہ ہوگا چائنا جب بھی وہاں پر کوئی پر بنانے جاتا ہے تو پر جگ بنائے گا تو اس کے لئے فنڈ کی ضرور ہوگی اب فنڈ وہ کہاں سے لائے فنڈ کے لئے جیسے نئے نئے جو بنک کھلے جیسے AIIB ہے Asian Infrastructure Investment Bank ہے یا BRICS کا NDB ہے New Development Bank ہے اس New Development Bank کے پاس Asian Infrastructure Investment Bank کے پاس میں جب چائنا وہاں جائے کساب مجھے لون دو تو پوچھا جائے کہ پروجیکٹ کہاں چلا رہے تو جب یہ کہاں کہ یہ پوچھا ایک Disputed Territory میں ایسی Territory میں جو Sovent نہیں ہے وہاں پر کسی سمتربتہ نہیں ہے تو پھر جو فنڈ ہیں وہ release نہیں ہوتے اور اس لئے چائنا چاہتا ہے کہ اس status کے اندر چینج کر لیا جائے تاکہ چینج اس کو یہاں پر greater freedom ہے مل سکے وہاں بہت سارے projects چائنا وہاں چلا سکے پھر یہ کشیتر ہے وہ کافی mineral rich یہاں پر خنیج بہت زیادہ ماترہ میں خنیج پیش سٹون بہت بڑی ماترہ میں یہاں پر ملتا ہے پیش سٹون یہاں پر ہے اس لئے کافی جان اور marble بہت اچھے quality کا marble سکاردو جو اپنے شروع میں دیکھا تھا سکاردو جو ان کا کشیتر ہے وہاں پر بہت high quality کا marble وہاں پر ملتا پیش سٹون جو بڑی بہت ماترہ میں یہاں پر ملتا پھر ٹیوریزم جو اس کے بھی exploitation چائنا بھی کرنا چاہتا ہے پاکستان جو بھی کرنا چاہتا ہے پر ملنا کچھ بھی نہیں پھر change of demography یہ ایک اور چیز شروعات میں اپنے دیکھا تھا کہ کشیتر کے اندر جو ریلیجن کے بات ہے اور مسلم کے اندر دیکھا شیعہ ہے سنی ہے نور جانت پر دیرے دیرے جو پاکستان ہے اس پاکستان نے 1974 میں ایک پریورتن کیا پریورتن کر کے یہاں پر state subject rule اس کو ختم کرتی یہ جو جمعو کشمی ریاستی ہے جو ریاستی کال تھا اس ریاستی کال کے اندر ایک پرویجن رکھا گیا جس کو کہ سٹیٹ سبجیک رول سٹیٹ سبجیک رول کا مطلب یہاں کے جو پر مانیٹ ریزی جن وہ ہی یہاں پر رہے جیسا کہ 35A تھا بھارت کے اندر جمعو کشمی کو کچھ شکتیاں دیتا تھا کہ باہر سے جمعو کشمی جمعو کشمی میں جمعیر خرید سکتا ویسا گلگت بالکستان کے لئے بھی تھا گلگت بالکستان کے لئے اس چیز کو کہا جاتا تھا سٹیٹ سبجیک رول اور یہ جو سٹیٹ سبجیک رول ہے یہ ختم ہوا 1974 کے اندر اور اس کے بعد دھیرے دھیرے وہاں پر پاکستان انے پرانتوں جو لوگ ہیں وہ بھی وہاں جا کر بسنے لگے مکھے روپ سے وہاں بس رہے ہیں انجاب پرانت سے اور جو کراچی ہے وہاں سے تو وہاں سے لوگ جو جاتے اور وہاں پر بستے ہیں تو سنی جو وہ وہاں جان دھیرے دھیرے سنیوں کی سنکھیا جو وہاں پر بڑھ رہی پہلے شیعہ زیادہ تھے اور دھیرے وہابی جو سنیوں کے اندر بھی سب سے جو کٹر وادی ویچار دھرا ہے جس ویچار دھرا کو آئی 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 بڑھ رہی ہے شیعہ امام وہ کافی جیدہ تھرٹرن وہاں فیل کرتے ہیں وہ جیدہ کافی آتنکیت فیل کرتے ہیں ان سے کی یہ ریجنل بھاشا ہی تھیں اور بہت جیدہ بیویدتا جو ہے وہ تھی پر پاکستان نے یہاں پر امپوز کیا کہ نئی آپ کو اردو سکول وں بھی آگے بڑھوتری کی ہے جو بھی گین کی ہے وہ اگدم سے loss ہو جائے گا کیونکہ آپ کے آنے والی جو پیڑی ہوگی وہ آنے والی پیڑی اپنی پوروز کی یا پہلے کے لوگوں نے کیا جیان پرابط کیا تھا کس پرکار سے لائف سٹائل تھی جان بھی نہیں سکیں گے روپ سے سما پت ہو رہی تو یہ loss of local languages جو ہے وہ کشیطر کا نام وہ بھی کلیر نہیں کبھی اس کو northern areas کہا جاتا ہے کبھی شومالی کہا جاتا ہے تو ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم ہیں کہاں پر ہمارے جو کشیطر اس کا نام بھی نہیں تو یہ بھی ایک بڑی گلگت بالتستان کے لوگ یہاں پر جو development کے نام پر صرف اور صرف Chinese aggression اور Chinese کبزے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو پروجیکٹ بنتے ہیں پروجیکٹ لگتے تو ہے جسے دائم اور واسا بونجی دائم تو بن رہے پرانت اس ڈیم کے اوپر کام کرنے یا فائدہ لے جائے گلگت بالتستان کے اندر ہیں اب اس میں بھارت کا کیا ریسپونس رہا تو یہ جو اب اپنے چرز کی ٹرانس کاروکرم ہائیوے کی تو یہ شروع ہوتا کاشگر سے یہ شروع ہوتا یہاں کاشگر سے جو کی چائنا کے اندر شنزیان پرانت کے اندر پڑتا ہے اور اس کے پرانس کاروکرم ہائیوے جو ہے وہ پہلے بنایا گیا اور برطمان کے اندر جس پر کام کر رہے ہے چائنا پاکستان اکانومک کارڈور سی پیک بھی شروع ہوتا کاشگر سے اور کہاں تک جا رہا ہے گوادر جو بلوچستان کے اندر عرب ساگر تک چائنا کی جو جو پرزنس ہے یا چائنا کو عرب ساگر جانا ہے تو وہ اس کے مادن سے جان سکتا ہے اور اسی لئے چائنا چاہتا ہے کہ اس کشیر ترکیو پر اس لگتا اور یہاں پر آنے میں اس کو ماتر 48 گھنٹے کا سوی لگتا ہے تو چائنا جو ہے وہ ہر حال میں چاہتا ہے یہ جو ایریا ہے اس ایریا کے اوپر چائنا کا قبضہ رہے اور اس کے لئے پاکستان کو جو جو لیگل اور مستویشنل سٹیٹس ہے وہ بھارت کا جو ریسپونس ہے سب سے پہلے تو ہمیشہ ہی اس بات کو رکھا کہ گلگت بھارت اور پاکستان ادھکرت کشمیر بہت پیوک جس کو میرپور بزفر آباد کا علاقہ اور جو گلگت بھارت کے ابhin انگ ہیں یہ بھارت کا کانسٹیوشن بھی کہتا ہے اور جب تک جمہو کشمیر کا کانسٹیوشن تھا الگ تب جمہو کشمیر کانسٹیوشن بھی یہ کہتا تھا کہ پور روپ سے جمہو کشمیر بھارت کا ابhin انگ ہے اور اس کے بعد میں انڈیا نے جو آرٹیکل 370 ہے اس کو کیا کر دیا گیا 370 کو سما پیس لیے کیا گیا تاکہ یہ جو کانسٹیوشن ہے جمہو کشمیر کا بھارت پہ ہوا کیوں باقی راجیوں کے مقابلے جمہو کشمیر کا ایک status کیوں ہے تو اس سے ایک سیپریٹیزم یا ایک کانسٹیوشن کی state جو create ہوتی ہے اور اس کو سکراب کر کے یہ پیور میسج دیا گیا کہ جمہو جمہو کشمیر بھارت کا عبین ہنگ ہے اور 26 اکٹوبر 1947 کو جو سائن ہوا وہ لیگل اور فائنل ڈاکیومنٹ ہے اور اب اس کے اوپر کسی پرکار سے کوئی نیگوشیشن نہیں ہو سکتا تو یہ ہم نے کمپلیٹ میسج دیا ہوم مینسٹر جو ہے بھارت کے جو گرہ منطری امیت شاہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کہا جب اس پر جب جب بیٹ چل رہی تھی تو اس ڈیبیٹ کے اندر کہا کہ جب بھی جمہو کشمیر بات کہتا ہوں تو جمہو کشمیر پاکستان کشمیر یعنی میرپور مزفر آباد کے علاقہ گلیت بات اور اکسائی چین ان کو بھی میں اس میں انکلوڈ کرتا ہوں یعنی جب ہم کہتا ہے کہ سمپون جمہو کشمیر بھارت کا ہے تو سمپون جمہو کشمیر میں یہ بھی انگ بھارت کا ہی ہے جمہو کشمیر کو کئی لوگ گلتی سے یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے سمجھ کشمیر ویلی کی سمجھ نہیں کشمیر ویلی کی سمجھ نہیں اور کشمیر ویلی جو ہے وہی اس سمجھ کا پارٹ نہیں یہ پورا پورا پارٹ جو ہے وہ بھارت کا ہے پھر یہ پاکستان کے دورہ جب بھی کوئی آرڈر اس پر کار کا جاری کیا جاتا یا اس کے سمجھ داری status کو چینج کرنے پر تو اس کا بھی ویلی بھارت کے دورہ کیا جاتا ہے جیسے اپنے پہلی سلائیڈ کے اندر یہ بات دیکھی ہے بھارت میں چینہ پاکستان اکانومی کاریڈور ہے اس کا بھی بھارت نے ویلی کیا کیونکہ چینہ پاکستان اکانومی سیدھی ایک چنوٹی ہے تو اس لئے ہم سی پیک کا ویلی کرتے اور اسی لئے یہ جو بی آرائی پریوجنا ہے اس کا بھی بھارت سدشش نہیں بنا چینہ کی مہتوا کانگ شی پریوجنا ہے اس میں بہت سارے دیش شامل ہے پر بھارت اس میں شامل نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے تو اس کا میجر کارن انہیں کارن تو ہی پر میجر جو کارن ہے وہ کارن کیا ہے یہ سی پیک جو پیارت ہوتا ہے گلگت بالتستان سے تو اس پرکار سے بھارت نے بار بار اس خشیتر کو جو ویرود ہے وہ کیا پر ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کے ریسپونس جو ہے وہ جس طریقے کا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے اس کے اندر یہ ریسپونس جو اب پچھلے سمی جلور ہم کو سٹرونگ ریسپونس دکھ رہا ہے پر اس سے پہلے جو لگ گلگت بالتستان کی کوئی چرچہ بھی نہیں کرتا تھا جب کی پولیٹیکل ہمیں اس کی بارے چرچہ ہیں کرنی چاہیے آگے کیا رہنا چاہیے اس کے اندر تو ہمیں پولیٹیکل اور جو پولیٹیکل اور دیمو پولیٹیکل اور دیموکرٹک سپورٹ دینا ہے یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو آپ ڈیمو ڈیمو ڈی 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 شید بی ڈی 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 تو راجنیتک روپ سے بھی اور کوٹر نیتک روپ سے بھی ہمیں ان لوگوں کا سپورٹ جو ہم کرنا چاہیے راجنیتک روپ سے جہاں جہاں پر بات کو اٹھائی جا سکتا ہے راجنیتک منچوں پر اس بات کو اٹھائی جان بیلگید والتستان بیلگید مجھے یاد نہیں پر ایسا ایک بار ماملے کو اٹھائی آگیا پر صرف ایک بار ایسا ہوا جبکہ ایسا ہونا چاہیے بار بار چیز کانسل کے اندر کشمیر کے مددے کو اٹھاتا ہے پاکستان کو پتا ہے کسی ہونا جانا کچھ بھی نہیں کی کوئی بھی سکیورٹی کانسل میں ایسا نہیں پاکستان کا سپورٹ کر دے گا پر نہیں وہ بار بار اس لئے مددے کو اٹھاتے تاکہ لوگوں کی جو میموری ہے اس کے اندر یہ مددہ تازہ رہنا چاہی لوگ بھولے نہیں اس بات کو جمہ کشمیر ایک مددہ ہے تو وہ اس لئے بار بار اٹھاتے رہتے ہیں پر بار بار اس اٹیمٹ کو کرتے رہتے بھارت بھارت کو بھارت جگہ پر اٹھانا چاہیے پاکستان کے دورہ وہاں بھے وہ بھی انسان ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں جو اٹھ رہی ہے وہ کبھی آپ کو اٹھ رہی دکھتی ہے تو ان سبھی لوگوں کے جو ایریاز ہیں یا ان کے جو پلیٹ فارمز کے اوپر مابلوں کو اٹھایا جانا چاہیے سبھی انٹرنیشن فرنڈ کا پلیو کرو گلگیت بالتستان کے لوگوں کا سپورٹ کرنا چاہیے کیوں سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ گلگیت بالتستان کی لوگ ان ڈینڈیان سٹیجن ہمیں انہیں انہیں سٹیجن شیئے ہمیں انہیں سٹیجن شیئے ہالانکہ ایسا کہا جاتا کہ وہ لوگ پاکستان سٹیجن شیئے چاہتے ہیں پر پاکستان سٹیجن شیئے چاہتا ہیں کیونکہ بھارت سٹیجن شیئے دینے والا کوئی ہے اگر انڈیا یہ کہے گلگیت بالتستان کی لوگ ہم دیتے سٹیجن شیئے سارے سارے بھارت کے ناغرک ہیں اور بھارت آؤ بھارت میں آکے بسو تو وہاں کے جو پرائیم ہم سکولرشپ دے سکتے انڈیا میں پڑھنے کے لئے بھی سکولرشپ دی جا سکتے چھوٹے چیزیں پرانتو کئی جگہ اس کا اثر بڑا ہو سکتے سیٹ دی جا سکتے آرہا جب کشمیر کے اندر کچھ ریزر سیٹ سو ان کے لئے رکھی گئی پر اس کے پر کوئی چناؤ بغیرہ نہیں ہوتے پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک سیٹ دی جا سکتے گلگت والتستان کے لئے ویکن سیٹ پر پارلیمنٹ پر سیٹ رکھی جا سکتے اور اگر کوئی ویکتی کسی بھی پرکار کے مادیم سے یہاں پر آنا چاہے تو بھی ہم اس بات اس کو اٹھایا جانا چاہیے ہر انتراز کے منچوں تک اس کی بات جو پہنچ جانے چاہیے چاہیے چائنا کی ایکٹیویٹی ہے نشطی تروب سے اس کا اپوز بھارت کو کرنا چاہیے جو اپترم کر رہے اور اب ہم ایک اور بات use کر سکتے وہ one چائینا پولیسی یہ کیا ہے منچائنا پولیسی وہ آگے کے لیکچر جو اس کے اندر پڑھیں پھر ساتھ ساتھ میں ایران کے ساتھ کالیبوریٹ کر سکتے کیونکہ وہاں پر پر شیعہ شیعہ ہور اور ایران شیعہ کنٹری ہے شیعہ امام کافی سارے پریشان بہابیوں کے قارن تو ایران کے ساتھ کالیبوریٹ کر کے بھی اس ماملے کو اٹھانے چاہیے حالان کہ ابھی تک ہم نے کوئی خاص مجر اس میں نہیں اٹھائیں فیوچر کے اندر میں دھیرے 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 کر کے اس ماملے میں پروگرس کرنی چاہیے اور اس ماملے کو آگے اٹھانا چاہیے تو یہ ہے گلگیت بالتستان کا ماملہ آشا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا گا اور گلگیت بالتستان جو ہے بھارت کا ایک انگ ہے یہ ہم آج بھی کہتے رہیں گلگیت بالتستان اور پاکستان اکیپیٹ کشمیر کو بھارت بھارت بنایا جائے گا ایسی پرتیگیا جو ہے وہ بھارت کو رکھنی چاہی تو آشا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معاملہ جو ہے سمجھ میں آیا ہوگا دنیواد